ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ اور ایک نئے بلوگ میں آپ سب کا شواکت کرتی ہوں جنہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ان کو بہت بہت تھنے واد اور جو نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک لائک کر کے سیئر کر دیجئے گا صبح کا ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن موسم بہت اچھا ہے بول کے تھوڑا دھوپ بھی کھل کے نکلا ہے تو میں سوچی جلدی جلدی کام کر لیوں دو دن کا بہت سارا کپڑا رکھا تھا تو سوچا کہ جلدی جلدی کر کے دھو دھو کیونکہ موسم خراب ہونے میں ٹائم زیادہ نہیں لگتے ہیں ابھی دھکرے دھوپ ابھی بادلہ جائیں گے کہاں سے پتائی نہیں جلے گا تو آج بہت سارا کام ہے کھانا ہونا بنا کے تھوڑا سا مارکیٹ جانا ہے تو اس لئے صبح کا ناستہ بھی تھوڑا سا بنا کے رکھی ہوں اور تھوڑا سا بناوں گے تو اسی طرح سے میرا پورا دن کا کام چالوں ہے موسیقی 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 سبچی بھی رکھی ہوں ایک ساتھ کٹ لوں گی اور ایک ساتھ میں سبچی بنا لوں گی کیونکہ ابھی تھوڑا سا بیٹھ لوں گی تو پھر کام کرنے میں مسکی لوں گا پھر میں کھانا بناتے جاؤں گی مارکٹ تو پھٹا پھر اپنا کھانا بناتے رکھ لوں گی تو مارکٹ سے آتا ہے تو تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی پروپلنگ نہیں ہے تو ایدھر یہ پوئی کی سبچی بناوں گی پوئی یالو گینگن توری یہ سب ڈالا ہوا ہے تو یہ سب ایک ساتھ ڈال کے س سبچی بناوں گی پیٹا نہیں کھائیں گے تو بیٹے کے لیے تھوڑا الگ سبچی بناوں گی تو یہ سب بنا کے پھر میں فٹا فٹ تیار ہو کے جاؤں گی بجار اور کلائیڈ بھی نہیں ہے باہر بادر بھی آ رکھا ہے تھوڑی در پہلے کپڑے ڈال کے آئی لیکن پھر باریس جیسا موسم ہو رکھا ہے پھر بھی سو جانے سے پہلے کپڑے اٹھا کے ہی رکھ کے جانا پڑے گا لگتا ہے تو ایدھر میرا سبچی بن گیا یہ میں کڑائی میں رکھ لوگ کیونکہ نہیں تو مچھلی ٹوٹ جائیں گے اور یہ میرا ٹوگو کے لیے چکن آئے ہیں تو چکن بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور میں آ کے پھر بیٹے کے لیے انڈے کی سبچی بناوں گی تو دیکھئے میں ابھی ابھی بول رہی تھی کہ باریس آنے والے ہیں تو بادر آئی گیا تو پھٹا پھٹ میں نے کپڑا اٹھا لیا اور ایسے موسم کا حال ہے اگر جلدی باریس آ جائے گا تو پھر میں نکل نہیں پاؤں گی تو اس لیے پھٹا پھٹ کپڑا اٹھا کے رکھ دیا پھر تیار بھی ہونا ہے اور بار بار لائٹ آ رہے جا رہے لائٹ بھی بہت ڈسٹب کر رہے ہیں تو میں ادھر کے کپڑے اٹھا کے پیچھے براندے ہے براندے میں تھوڑا سا کپڑا ڈال دیا کیونکہ پھر چلی جاؤں گی تو اتنے سارے کپڑے پھر گلہ ہو جائے گا آدھا آدھورہ شکھا ہے تو پھر گلہ ہو جائے گا اس لیے میں براندے میں ایسے ڈال دے دوں گی اور ایدھر میرا پاتی برنے سر ناستہ پانی کر کے تھوڑا سا لیٹا ہوا ہے مجھے بول رہے ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جائے اور لائٹ بھی نہیں ہے کیسے تیار ہو تو اور ایدھر میرا پیچھے گیراش ہو گیا بول کے تھوڑا لائٹ بھی کام آتے ہیں روح میں تو چلی میں تیار ہو جاتے ہیں تو اب اس ٹائم جانے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ایدھر سے جاتا نہیں دو تین سو کلومیٹر گی دوری پہ ہے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھیں نکلنے سے پہلے گوا تھوڑا سا باریس بھی ہو گئے تو اسی باریس ہو جو بھی ہو بچے کے لیے کچھ لینا ہے تھوڑا پینٹ بگیرہ لینا ہے بانیاں بگیرہ کیونکہ وہ جائے گا ادھر تھوڑا میدنیپور میں پارکسہ دینے کے لیے تو دیکھیں یہ ہمارے میدنیپور میں خاکوردس شہر کے رادھارانی بسترالا یہ بہت سب سے بڑا دکان ہے اس دکان سے ہم لوگ سامان زیادہ لیتے ہیں ایسے ہی اس دکان کے جو اونر ہے ان سے ہم بچپن سے ہمیں پیچانتے ہیں اور یہ ہمارے گاؤں کا ہی ہے لیکن ایدھر سٹی میں دکان بنا کے رکھے تو سب ہی پہچانتے ہیں تو یہ ہے میرا دیور لگتے ہیں تو خالی دکھ خالی ہے سوچ کے پھر میری ساتھ مجھا کر رہے تھے تو میں ایدھر سامان لے لیتی ہیں پھر آپ لوگ اس ساتھ بات کرتی ہیں زیادہ کچھ لینا نہیں تھا چھوٹا چھوٹا آئٹم ہی لینا تھا لیکن یہ لینے کے لیے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے جب بھی بولتی ہو لے کے آو بول کے پھر بولیں گے چلو تو میں کیا اب نکلوں گے دن کے کام رہتا ہے سام کا پھر وہی کام ہوتا ہے پھر باریس آ جاتے تو نکلنا ہی ہوتا ہے تو آتے سامانı تھوڑا کی راانے کے دکان میں میں سے ہو کے آکی کپ اچھے لے اوٹ آٹ 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 dessru کھلو دروازہ کھلو دروازہ کھلو 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 دروازہ کھلو 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 کھلوی کھلو کھلو اور دکان میں گئی تھی چوڑی بھی لے کے آئے وہ میں آپ کو بات میں دکھاؤں گی کیونکہ ابھی سب کو کھانا ہونا دینا ہے پھر بیٹے کا سامان بھی پیکنگ کرنا ہے تو یہ سب کام کرتے کرتے سام ترجلے دے پھر میں سارا سامان پیکنگ کر کے رکھے کجی آبتی کر کے پھر کھانا بھی بنانا ہے اُدھر جا کے رہیں گے روم میں کرایا لے کے رکھے ہیں تو اسی میں سب کچھ اپنا جو جو چیز چاہیے مچھے دالیں گدی بغیرہ بیٹ شیٹ روڑنے والا بیٹ شیٹ سب کچھ دے دیا اور پھو جی تھے تو پھو جی کا سامان پیکنگ کرتے کرتے ایک عادت سی ہو گئے کم جگہ پہ کتنا زیادہ سامان پیکنگ کیا جائے تو خوب اچھے سے ایک ہی بیک کے اندر سارا سامان پیکنگ کر کے دیا اور چھوٹا اس کا پیٹ کا بیک اس میں اپنا جو بھی چاہیے روم گمنٹس بغیرہ سب کچھ لیں گے کھانے پیکنے کا سامان کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا مینج کر لیں گے تو چلیے رات کو پھر اس نے بولا تھا ممی ایک رول بنا دو تو پھر میں نے تھوڑا اس کو ایک رول بنا دیا پھر رات کا تو ایسی ہی نکل گے پھر شبے کا میں اسی کے ساتھ جوڑ دے رہی ہوں جوڑ مورننگ پرینچ کیسے آپ ساب میں اچھی ہوں میں اپنے بلک میں آپ سب کا سورت کر دی ہوں تو آج بیٹی کو جانا ہے جلدی جلدی تو سارا کام کر دی ہوں نہ آنا دینا ہوگا ادھر میں چاوڑ بٹھا دی ہوں کھا کے جائیں گے بڑے بیٹے 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 آ پھر تو یہ سب بیکنگ ہوں گے وہ نہا رہے نہا کے آنے کے بار پھر کھانا ہونا کھائیں گے پھر تیار ہو کے نکلیں گے موزے تک نکل جائیں گے تو بڑا بڑا بیٹا جائیں گے چھوڑنے کے لیے اس کا بھی ناستہ کر کے چلے گے میں چائے بھی ٹھاکے آئی گا اور دوسرا بھی ڈالو چھوکنا ہے تو جلیے میرے ساپ بڑنے رہے آج میں پڑا دین کیا کیا کرتی ہوں تو جلیے شروع کرتے ہیں آج پھولا ڈالو چھوڑا ڈالو چھوڑا ڈالو چھوڑا ڈالو چھوڑا ڈالو چھوڑا ہمارے سب کچھ کام ٹھیک ٹاک ہو گیا بچے نکلنے بھی بالے تھے کھانا پینا مطلب جو بھی ہے سارا کام سب ہی ٹھیک ٹاک ہو گئے لیکن جب نکلنے والے تھے گاڑی اڑی سب ٹھیک ٹاک ہو گئے پھر میں نے اس کو کھانا ہونا سب کچھ دے دیا لیکن کیا ہوا بیچ میں ایک ہاتھا ہو گیا ایسے بولتے ہیں نا جب کچھ ہونا ہے نا آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہو گیا تو پورا دل ٹور کے اتنا بڑا ہاتھ سا آنکھوں کے سامنے ہی ایسے دیکھنا پڑا لیکن کیا کر رہے آگے اس ہاتھ میں تو نہیں ہے جو ہے سایدنا پڑے گا تو سارا کام کاز ہو گئے گھاڑی اوڑی بچے کو کھانا ہونا نکال دیا اور میرے ہاتھ سے ادھری رکھی تھی موبائل اور موبائل ایسے نیچے گیرا جو آپ لوگ لاسٹ میں دیکھیں گے تو میں دو دن ویڈیو رو بھی نہیں کر پائے تو اس لئے یہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے ساتھ جوڑ دے رہیے جب بعد میں ٹھیک ہو کے آئے ہے تو چلیے پھر آپ لوگ دیکھنے کے لئے ملے گا میرا موبائل کیسے ہاتھ سے گیرا تھا اور کیسے ٹوٹا تو چلیے آپ لوگ دیکھتے رہیے پھر بچے نکلیں گے تو بیٹا کار میں کر کے سٹیشن تک چھوڑ کے آئیں گے کیونکہ کار بھی بہت دن گھر سے نہیں نکلے تو پھوڑا سا کار بھی باہر نکل جائے گا اس لئے کار میں کر کے اس کو چھوڑنے جا رہے تو چلیے آپ لوگ دیکھتے رہیے میرا ویڈیو کیسے لگا بتانا چاہیے اچھا لگے تو لائک سائر کومنٹ کیجئے گا اور پھلیز سبسکرائب پر دیجئے گا بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد ہی دیکھئے گا میرا موبائل کیسے گیرا تھا میرا تو دیل ٹوٹ گیا بلکل میں نے چاہتے ہیں زیڑت کار میں نے کچھا زیڑ Marc ہینچے